اسلام علیکم دوستو اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ میں ہم انسوالی دوستو یہ ایک بہت اہم ویڈیو ہے ان دوستوں کے لیے جو پریشانی میں ہیں جو مشکلات میں ہیں میں اس ویڈیو کا خاص طور پر آپ لوگوں کو کہوں گا کہ پلیز اس کو شیئر کریں اپنے دوستو ریلٹیوز کے درمیان اگر آپ کا کوئی ایسا دوست رشتے دار جو اس وقت مشکل میں ہے جس کو پاکستانی ائرپورٹس پہ سپین کے لیے نہیں آنے دیا جا رہا ہے کیونکہ اس کا ریزیجنس کارڈ ختم ہو چکا ہے تو ان تک یہ ویڈیو لازمی پہنچائیں تو ہوا کیا ہے کہ پچھل کچھ دنوں سے جو ہے پاکستانی ائرپورٹس پہ پاکستانی کو جو ہے وہ سپین آنے سے روکا جا رہا ہے کیونکہ ان کے ریزیجنس کارڈ جو ہے وہ اکسپائر ہو چکے ہیں لیکن ایف آئی اے والوں کو بار بار کہنے کے باوجود کہ ان کے ریزیجنس کارڈ جو ہے وہ سپین گورنمنٹ نے ایٹو میٹ کی سکس منت کے لیے اپ ڈیٹ کر دی ہیں جو بھی بندے کا ریزیجنس کارڈ ختم ہو گیا ہے ان ڈیٹس میں جو پاکستان میں دی جو کرونا وائرس کی وجہ سے یہ تین چار مہینوں میں ان کا ڈیٹ ختم ہو رہی تھی وہ ایٹو میٹ کی سکس منت کے لیے اکسٹینڈ ہو چکے ہیں آگے ہو چکے ہیں تو ان کو نہیں رکا جا سکتا پاکستان سے یا کسی بھی دنیا کے ملک سے سپین آنے میں تو حتیٰ کہ سپین کی ائرپورٹس پہ ان کو کوئی نہیں کہا جاتا لیکن نہ جانے کیا وجوہات ہیں پاکستانی ائرپورٹس پہ ان دوستوں کو رکا جا رہا ہے اور ان کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے ایف آئی ایواروں نے یہ کہایا دوستوں کو پاکستانیوں کو کہ وہ سپینش امبیسی سے لیٹر لے آئیں گے آپ جا سکتے ہیں تو ہم ان کو جانے دیا دیں گی تو کیا ہوا ہے کہ کچھ دیر پہلے سپینش امبیسی نے لیٹر ایشو کر دی ہیں کہ اس پہ ساری ڈٹیل لکھ دیا گیا ان پاکستانیوں کو سکس منت کے لیے ریزیڈنس کارڈ اپگریڈ کر دیا گیا ہیں اس وجہ سے ان کو جانے دیا جائے تو دوستوں ان لیٹرز کا جو لنک ہے وہ میں اپنے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ برائی میر بانی جو دوست ایسے ہیں جن کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے ان کے لیے یہ اس لنک پہ کلک کر کے اس کو جو ہے وہ کاپی کسی بھی جگہ سے پرنٹر سے کاپی نکال کے وہ ائر بورڈ میں اپنے ساتھ لے جائیں تو انشاءاللہ تعالی وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ آفشن لیٹر ہے جو کہ سپینش امبیسی نے تھوڑی دیر پہلے ایشو کیا ہے تو میری ایک ویڈیو سپیشلی ان پریشان دوستوں کے لیے ہے ظاہرہ جن لوگوں نے یہاں میں ساری زندگی اگزار دیا آپ محنت کمائی کرتے ہیں اور اپنے فیملیز کو پال دے ہوئے آپ ان کے لیے ان کے ساتھ ایسا اگر کیس ہوتا ہے تو وہ اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ضائع سمجھ دے ہیں کیونکہ یہ تو ایک بہت ہی پریشانی والا وقت ہوتا ہے جب آپ کے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو ان دوستوں کے لیے جو پریشان ہیں بہت زیادہ ان کے لیے میں یہ ویڈیو بنا کے لے گیا ہوں اور میں نے وہ لیٹر حسل کیا ہے دوستوں کے ذریعے اور اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں ڈال رہا ہوں آپ نے کیا کرنا ہے برائے میر بانی جو اس ویڈیو کو شیئر کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ اگر آپ کا جاننے والا اس طرح کا ہے تو اس کو سپیشلی سینڈ کریں یہ لنک بے شک کر دیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نے یہ ویڈیو کی پرموشن کرنی ہے میں کہتا ہوں کہ کسی کا بھلا ہو جائے ہمارے توسر سے تو ہمارے لیے وہی کافی ہوگا تو آپ نے وہ جو لنک ہے وہ ان کو سینڈ کرنا ہے تاکہ ان کی پریشانی اور مشکلات میں کم ہی آئے تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کریں شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھے گا